اسلام علیکم I don't think so کہ ہماری سوسائیٹی میں تمام لوگ proper brushing techniques کے بارے میں جانتے ہیں کچھ common mistakes ہیں جو لوگ frequently کرتے ہیں آج ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے toothbrush کی selection کے بارے میں بات کرتے ہیں دو طرح کے brushes مارکیٹ میں آسانی سے available ہیں ایک manual اور دوسرے electric toothbrushes flexibility کی بیس پہ toothbrush کے bristles تین طرح کے ہوتے ہیں soft, medium اور hard dentist آپ کے دانتوں اور مصوروں کی condition کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی brush آپ کو advise کر سکتا ہے عام طور پر dentist soft brushes advise کرتے ہیں تاکہ آپ کے gums اور enamel جو دانت کی اوپر والی layer وہ damage نہ ہو یہاں تک bristles کی quality کا تعلق ہے یہ nylon, polyester اور natural fibers کی ہو سکتے ہیں اب next point ایک brush ہوں کتنا عرصہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دن میں دو مرتبہ صبح و شام regular brush کر رہے ہیں تو تین ماہ میں approximately up to 100 times brush use کر رہے ہیں غور سے دیکھنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے toothbrush کے bristles اب مزید استعمال کے قابل نہیں رہے سو بہتر یہی ہے کہ آپ approximately after three months اپنا brush change کریں تاکہ ہم ٹی وی کمرشلز میں دیکھتے ہیں کہ tooth brush کے اوپر ایک اچھی خاصی layer toothpaste کے لگائی ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہے doctors جو quantity recommend کرتے ہیں وہ ایک mutter کے پی سائز کے برابر آپ brush کے اوپر پیس لگا سکتے ہیں brush کی movement کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دانتوں کو غلط طریقے سے brush کرنے سے ہم دانتوں کا فائدہ کرنے کے بجائے الٹا نقصان کر رہے ہوتے ہیں brush کرتے ہوئے focus دانتوں پہ رکھیں سب سے پہلے دانت کی باہر والی سائیڈ اس کے بعد زبان والی اندر والی سائیڈ اور end پہ جو چبانے والی surface ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں brush کی circular motion means clockwise اور anti clockwise motion دانتوں کو بہتر طریقے سے صاف کرتی ہے ایک بہت اہم point brush movement کے دوران ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ ہے brush کا angle مسوڑوں اور دانتوں کے درمیان جو line ہوتی ہے اس کو gum line بولتے ہیں gum line کو ذہن میں رکھتے ہوئے brush کو 45 degree پہ رکھیں ایسا کرنے سے gum line کے نیچے پھسے اور food particles آسانی سے صاف ہو جاتا عام طور پر کی جانے والی غلطی جس میں brush کی back and forth moment ہے اس سے دان کا enamel اور gums damage ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایک دن میں دو دفعہ سے زیادہ brush کرنا یہ بھی دانتوں کو نقصان دے سکتا ہے جہاں تک brush کے timing کا تعلق ہے تو تحقیق کے مطابق brush کا جو recommended time ہے وہ دن میں دو مرتبہ صبح after the breakfast اور رات کو before going to sleep اور ہر دفعہ maximum دو منٹ brush کرنا کافی ہے آج کل electronic toothbrushes مارگیٹ میں آسانی سے available ہیں آپ اس کے اوپر timer لگا سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ over brushing سے avoid کر سکتے ہیں heart brush کا ایک لمبے عرصے تک استعمال aggressive brushing اور دو منٹ سے زیادہ brushing یہ ایسے factors ہیں جو دانت کے enamel اور gums کو damage کرنے کا باعث بنتے ہیں تعلو اور زبان کی ساختی وجہ سے bacteria ان کے اوپر چپ کے رہ جاتے ہیں اکثر لوگ صرف دانتوں کی صفائی پر اقتفاہ کرتے ہیں جبکہ تعلو اور زبان کی صفائی بھی اسی قدر ضروری ہے اچھی quality کے tooth brush is ان کی back side یا tongue scraper کی مدد سے ہم زبان کو صاف کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم موں کی بدبو سے بچ سکتے ہیں ایک بہت common mistake جو اکثر لوگ کرتے ہیں tooth brush کرنے کے بعد فوراں پانی سے کلی کرنا ایسا کرنے سے tooth paste کے اندر موجود fluoride اور دوسرے antimicrobial اور protective agents وہ نکل جاتے ہیں brush کرنے کے بعد spit out کرنا کافی ہے ایسا کرنے سے fluoride کی وہ جو thin layer ہے وہ دانت کے اوپر کچھ دیر کے لیے رہتی ہے یہ fluoride کی layer ہمارے دانت کے enamel اس کی protection کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کو mouthwash سے کلی کرنا ہے تو پھر کوئی issue نہیں ہے کیونکہ mouthwash کے اندر بھی fluoride اور anti-plock agents موجود ہوتے ہیں دان صاف کرنے کے بعد brush کہاں رکھیں brush کرنے کے بعد اپنا brush toilet یا washroom میں چھوڑ آتے ہیں جو کہ hygienically کسی بھی طور safe جگہ نہیں ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ washrooms کے اندر نمی کا تناسب کس قدر ہوتا ہے اور ایسے environment میں bristles کا dry ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور یہ moist environment bacteria کی nourishment کے لیے بڑا favorable environment ہے so brush کرنے کے بعد اسے dry environment میں رکھیں اچھا کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر بعد brush کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد brush کرنا داندوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ کھانے کے فوراں بعد موں کا پی ایس لیول عام طور پر ایسیڈک ہوتا ہے ایسیڈک environment میں داند کے enamel کے ڈیمیج ہونے کا risk بڑھے جاتا ہے so آپ کو کم از کم آدھے گھنٹے بعد brush کرنا چاہیے صرف brushing پہ rely کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ interdental spaces میں جہاں پہ brush کا پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہاں dental floss کے ساتھ داندوں میں خلال کرنا نائلون یا ٹیفلون کا دھگا ہے جو دانتوں کے درمیان آسانی سے سلائٹ کر جاتا ہے اور انٹر دنٹل surfaces کو صاف کرتا ہے brushing کے ساتھ دنٹل floss اور mouth washes کا استعمال بھی equally effective ہے teeth brushing سے مطالق اگر وہ question ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thanks for watching